نمسکار دوستو سامپ کے نام سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ویسے تو دنیا بھر میں تین ہزار سے زیادہ سامپ کی پرجاتیاں ہیں لیکن ان میں سے صرف چھے سو پرجاتیاں ہی زہریلے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو ایسی زہریلے سامپوں سے ملانے جا رہے ہیں جو آپ کو پل بھر میں موت کے نیند سلا سکتے ہیں اس لیے آپ ہمیشہ ایسی سامپوں سے دور رہنا ویڈیو میں انتھ ٹاسک میرے ساتھ بنے رہیے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کر دینا دنیا کے سب سے خطرناک سامپوں میں پہلے نمبر پر ہیں ویسٹرن ٹائپن جسے ان لینڈ ٹائپن بھی کہا جاتا ہے آسٹریلیا کے کوینس لینڈ اور دکشن آسٹریلیا کے بارڈ کے میدانوں میں مٹی کی دراروں میں رہنے والا یہ سامپ عام طور پر انسانوں کے سمپرک میں بہت کم آتا ہے ایک بار اس کے کاٹنے کا مطلب بچنا اسمبھف ہے نمبر دو پر آتا ہے ایسٹرن براؤن سنیک ایسٹرن براؤن سنیک دنیا کے سب سے جان لیوہ سامپوں میں سے ہے ان لینڈ ٹائپن کے بعد یہ دنیا کا دوسرا سب سے زہریلا زمینی سامپ مانا جاتا ہے یہ بھی آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے ان لینڈ ٹائپن کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے زہریلا لینڈ سنیک مانا جاتا ہے ویسک ایسٹرن براؤن سامپ پتلا ہوتا ہے اور لمبائی میں سات فیٹ تک ہو سکتا ہے ان کے کاٹنے پر جی مچلانا الٹی پیٹ درد اور سر درد ہوتا ہے ویسے اس سامپ کو جب تک چھیڑا نہ جائے تو وہ کچھ نہیں کرتے یہ صرف ہلنے ڈلنے پر ہی حرکت کرتے ہیں تیسرے نمبر پر ہیں کوسٹل ٹائپن عام طور پر دل دل جنگلوں میں رہتا ہے یہ اتنا تیز ہے کہ کئی بار آپ کو ڈنس لے گا لیکن بعد میں پتا چل پاتا ہے یہ موہ سے زہر پھینکتا ہے اس کا ہر شکار لگ بھگ مارا جاتا ہے اس کے زہر کو کم کرنے کے لیے دوائیاں بنی ہیں لیکن ابھی تک پوری طرح کارگر نہیں ہوئی نمبر چار پر آتا ہے فلیپینی کوبرا کوبرا سامپ کی ادھکانش پرجاتیاں زہریلی ہوتی ہیں پر فلیپینی کوبرا میں بہت زیادہ زہر بھرا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ شکار کو ڈسنے کی بجائے اس پر دور سے زہر تھوکتا ہے یہ تین میٹر کی دوری سے بھی شکار پر زہر تھوک سکتا ہے یہ ایک بار میں کافی ماترہ میں زہر تھوکتا ہے اس کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے جو کی سیدھے سانس اور دل پر اثر کرتی ہے نمبر پانچ پر آتا ہے بیلچرز سی سنیک بیلچرز سی سنیک کو دنیا کا سب سے زہریلا سمدری سامپ کہا جاتا ہے اس سامپ کے کارٹنے سے تیس منٹ سے بھی کم سمیہ میں موت ہو سکتی ہے یہ سامپ آکار میں چھوٹے ہوتے ہیں اور پیلے رنگ کے کیس اور ہرے رنگ کے کراس بینڈ کے ساتھ دکھتے ہیں بیلچرز سی سنیک کا بھوجن چھوٹی مچھلیاں اور جلیے جیو ہیں یہ زہریلا سامپ زیادہ تر ہند مہا ساگر تھائی لینڈ کی کھاڑی نیو گینی اور انڈونیشیا کے سمدری تٹ کے آس پاس پایا جاتا ہے نمبر چھے پر ہیں بینڈڈ کریت کریت بھارت میں پائی جانے والی سب سے زہریلی پر جاتی کا سامپ ہے حالانکہ یہ بہت شرمیلہ ہوتا ہے بینڈڈ کریت دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اسے اہیرات سامپ بھی کہتے ہیں حالانکہ یہ جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی گناہ زہریلا ہے یہ بہت کم کاٹتا ہے اور غلطی سے پیر پڑنے یا خود پر ہوئے حملے کی وجہ سے ہی کاٹتا ہے بینڈڈ کریت کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے یہ سیدھے نروس سسٹم پر اثر کرتا ہے یہ سامپ زیادہ تر رات میں نکلتے ہیں ان کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں کئی بار شکار کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اسے سامپ نے کاٹ لیا ہے اور بستر پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے سات نمبر پر ہیں آسٹریلین کوبرا جسے ایسٹرن ٹائگر سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عام طور پر بھارت میں دکھنے والے کوبرا سامپوں کی ہی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا زہر بھارتیہ کوبرا سے بھی زیادہ وشیلہ ہوتا ہے ایک بار بھی کسی کے شریر میں اپنا دانت دھنسا تو اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے آٹھوی ستھان پر ہیں بربا امریلا سب سے آکرامک سامپوں میں سے ایک ہے دو میٹر یعنی تقریباً چھے فٹ تک لمبا یہ سامپ مدھے امریکہ میں پایا جاتا ہے زہر اتنا گھا تک کی کاٹنے والا پانی بھی نہیں مانگ سکتا کئی بار یہ گھروں میں گھس جاتا ہے لیکن کاٹتا تب ہی ہے جب اسے خود کو خطرہ محسوس ہوتا ہے نمبر نو پر آتا ہے کومن ڈیتھ ایڈر کومن ڈیتھ ایڈر بھی دنیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں سے ایک ہے دیکھنے میں یہ وائپر جیسا دکھتا ہے اور اسی پرجاتی کا ہے ڈیتھ ایڈر سامپ کے پاس ایک چوڑا چھپٹا اور ٹرائنگولر سر کے ساتھ ہی موٹا شریر ہوتا ہے جس پر لال بھورے اور کالے رنگ کے بینڈ بنے ہوتے ہیں اس سامپ کی لمبائی زیادہ نہیں ہوتی یہ مشکل سے ایک میٹر کے ہوتے ہیں لیکن زہر کے ماملے میں یہ دنیا کے سب سے خطرناک سامپوں میں سے ایک ہیں نمبر دس پر ہیں پیفر جسے پف ایڈر بھی کہا جاتا ہے یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے اور اس کا وش ہیمو ٹاکسک ہوتا ہے جو رکت پریسنچرن پرنالی کو پرابت کرتا ہے اس کا وش گھا تک ہو سکتا ہے اور یہ افریقہ میں سب سے ادھک موتوں کے لیے ذمہ دار ہے دوستو آپ لوگ میرے ساتھ ایسی ہی بنے رہیے میں آپ لوگوں کو کے لیے ایسی ہی کنٹینٹ لاتا رہوں گا ملتے ہیں اگلے اور ایک مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد